کیا بنا رہے بھائی اے سر چپلی کباب بنا رہے ہیں سپیشل چپلی کباب ہے سپیشل چپلی کباب ہے یہ اس کے موقع پر جزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانا جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پشاوری چپلی کباب چلیے بنانا شروع کرتے ہیں نئے آنے والے دونسوں سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چیلن سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے 800 گرام کیمہ لیا ہے بیف کا دھنیا اور ایک کٹا ہوا پیاز ایک انڈا لیا ہے ایک چمچے درک لسنل پیسٹ اور چار سے پانچ گرینڈ کیو ہی ہری مرچی ایک ٹی سپون کاری مرچ اور ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا ایک ٹی سپون گرم سالہ ایک چمچ اناردانہ ایک چمچ کٹی ہوئی لار میرچ ایک ٹی سپون اجوائن ایک چمچ دھنیاں کٹا ہوا کٹا ہوا بھنا ہوا ایک چمچ زیرہ کٹا ہوا ایک ٹی سپون کاری مرچ اور ایک چمچ نمک ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ ادرگلیسل پیسٹ اور پانچ سے چھے کٹی ہوئی لاری مرچ اب ہم ڈالیں گے دھنیاں اور ایک کٹا ہوا بڑا پیاز اور ایک انڈا ڈال دیں گے پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم ڈالیں گے ایک کپ مکی کا آٹا اب پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکی کا آٹا اچھی طرح مکس کر لیا ہم نے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو انڈے جو ہم نے فرائی کر لیے تھے اچھی طرح سینڈوں کو میچ کر کے ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور ڈالیں گے پھر ڈالیں گے انہیں گے موسیقی اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں اسی طرح سے ہم سب بنا لیں گے اب ہم کباب کے اوپر ٹوماٹروں کا ایک ایک سلائس لگا دیں گے اور ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں کباب ڈالیں گے اپنے چپلی کباب اور جب تک اس کا کلر چینج ہوگا تب تک ہم پکائیں گے دونوں سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے ہم اچھی طرح پکائیں گے جب تک اس کا کلر اچھی طرح چینج نہ ہو جائے بلدہ بلدہ پشاپری کباب ہمارے تیار ہیں اب ہم نکال لیتے ہیں ان کو اسی طرح سے ہم باقی بھی نکال لیں گے بلدہ پیار چینج ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے پشاوری چبلی کباب تیار ہیں بہت ہی متدار بنیں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہماری ریسپیز کو آگے شیئر کیا کریں فرنڈز این فیملی کے ساتھ لائک کریں کمنٹس کریں آنے والی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ریسپیز آپ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم اللہ حافظ